موسیقی ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام آسٹوڈیو سے آواز آپ تک پہنس رہی ہے آپ کے میں اسمان ناصر محمود خان کے اور پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم قدم منوی ٹو فرائیڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں ہم آپ کے لئے کچھ پینل قوامی منظر نامے پہ بھرنے والی اہم خبروں پر تجزیہ اور تفسر پیش کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے برادے دوست پروسی ملک چین سے مطالق بھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم خوش آمدید کہیں گے ٹیل فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مختوم بابر صاحب السلام علیکم سر علیکم السلام آپ مختوم صاحب خرید سے ہیں بہت شکریہ آپ کی وقت کا مختوم صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ اسی سے وابستہ بہت ساری اور خبروں کو اور بہت سارے اور جو بھی پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اس پہ ہم تفصیلاً بات کرتے رہے ہیں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آپ سے بہتری ہمیں شاید ہی کوئی اور مل سکے معاملہ ہے سنگ کیانگ کا اور سنگ کیانگ میں ہم ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ ایک تواتر سے ایک سلسلہ تو چلتا چلا آ رہا ہے مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس ایک علاقے کو اس ایک خطے کو لے کے آپ کبھی اس پہ مذہبی آزادی کا بہانہ بناتے ہیں کبھی انسانی حقوق کا معاملہ سامنے اٹھا کے چین کی طرف انگوشت نمائی وہ کرتے رہے ہیں اور اس میں الزامات کا پہلو خاصہ تیز ہمیں نظر آتے ہیں ایک دفعہ پھر یہی صورتحال ہوئی ہے اور اب یوکے کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈومینک روب ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہی بیان آیا کچھ اور مغربی میڈیا میں مختلف سیگمنٹس میں ایسی خبریں آ رہی ہیں جس میں کہ کچھ حوالے دیے جا رہے ہیں وغور خاتین کے جو کہ وہاں سے جا چکی ہیں اور ان کا کیا ماضی ہے اس پہ بھی آپ پہلے بات کر چکے ہیں اور ان کی ایک دل صورتحال ہے یہ ایک دفعہ پھر ہمیں کیوں یہ تیزی نظر آ رہی ہے کہ سنکھیان کے معاملے پہ چاہے وہ نئی انتظامیہ ہو امریکی انتظامیہ یا اب یوکے کی طرف سے بھی یہ بات ہو رہی ہے جی بہت شکریہ میں صاحب آج تو آپ نے ایسا موضوع رکھا ہے جس پہ کہ میں بڑے عرصے سے اس پہ کام کر رہا تھے ایک ہم سپیشل تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ بڑی جلدی اپنے اخبار دیلی میل میں شائع کرنے والے ہیں جس میں بہت سے حقائق اس سلسلے میں ہم اپنے پڑھنے والوں تک اور آپ کے سننے والوں تک پہنچائیں گے اس میں جو یہ شنگیان کے اوپر ابھی چارزہ سڑائی ہو رہی ہے اس کے پیٹرن بڑے زبردست بنتے ہیں اگر آپ دیکھے تو پیٹرن یہ بنتے ہیں کہ شنگیان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور شنگیان سے مظلوم جو ہیں وہ اکہ اک کر کے وہ مغربی میڈیا تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو اپنے دیانات دے رہے ہیں پھر کیا آتا ہے پھر یہ ظلم بھی اچانک رک جاتا ہے اور یہ جو ظلم ہیں یہ بھی چھپ کر جاتے ہیں کیوں کہ ہیڈ لائنز میں کرونا آ جاتا ہے یہ شنگیان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ریپورٹنگ نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے کرونا کا زور زورہ کم ہوتا ہے تو ہیڈ لائنیں دوبارہ اٹھتی ہیں تو پھر یہ مظلوم منظر آم پہ آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ظلم رک جاتا ہے اور پھر یہ مظلوم غائب ہو جاتا ہے کیونکہ پاشنٹنگ میں صدارتی انتخابات شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے صدر ہیں وہ انتخاب ہارتے ہیں اور جو چینج آور کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ کب تک یہ مظلوم بھی چپ رہتے ہیں اور یہ ان کے مظلوموں کے میڈیا وکیل بھی خاموش رہتے ہیں جب تک کہ جو بائیڈن اپنا اقتدار روان ہی کر لیتے اور چیزیں سرگل ڈاؤن ہونا شروع نہیں ہو جاتی امریکہ کے اندر جب وہ سارا کچھ نارمل ہو جاتا ہے تو یہ مظلوم جو ہیں یہ پھر سرفس ہو جاتے ہیں یہ تو آپ کو پیٹرن ایک نظر آ رہا ہے یہ تو پیٹرن ہو گئے ٹھیک ٹھیک اب آتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہ کیا ہے یہ بڑے عرصے سے جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسی شیئے یہ ہے جنہوں نے کئی لگ بگ دو دہائیوں سے ایک خاتون رابیہ قدیس جو کہ ویڈر خاتون تھیں ان کو امریکہ میں بٹھایا ہوئے اور ان کو ایک انڈورمنٹ فنڈ کی آڑ میں لاکھوں ڈالر کی فنڈنگ کرتے ہیں اور جن کا مقصد ہے کہ ہیومن رائس ایشو کو لے کے دنیا کو یہ باور کرانا کہ ہنڈیان کے صوبے میں چین کا جو صوبہ ہے مہا مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ایک انہوں نے سیاسی جماعت ورلڈ ویڈر کانگریس بنائی اور اس کی آڑ میں انہی فنڈنگ سے انہی جو خوتیں جو ان کو امریکہ میں بٹھائے ہوئے ہیں پھر وہ ایک جاہشتگرد مسلح تمظیم وجود میں آتی ہے جو ورلڈ ویڈر کانگریس کی ایک ملیٹنٹ ونگ بنتا ہے اور اس کا نام آتا ہے اس ترکستان اسلامی مومنٹ ای ٹی آئی ایم اور پھر وہ پوری اب اتاب کے ساتھ نہ صرف شنجان کے اندر دہشتگردی کو ایک نئی شکل دیتی ہے بلکہ شنجان سے بڑھ کے چین کے دوست ممالک گویا پاکستان نے دی اپنی دہشتگردی کی کاروائیاں کرنے میں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے جگہ کا انتخاب ہوتا ہے افوانستان افوانستان میں بیٹھ کر ان کی ری گروپنگ ہوتی ہے یہ سارے ایک اسلامی مومنٹ اور ای ٹی آئی ایم اور یہ سارے مل جاتے ہیں یہ سارا جو ایک بیک گراؤنڈ ہیں اب اس سارے کے درمیان مغربی میڈیا جہاں پہ جو چینی حکومت نے ایڈوکیشن ٹیکنیکل ایڈوکیشن سینٹر بنائے ہیں ان کو عقوبت خانے جو گردان نے شروع کیا وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہیں کریکٹرز وہ مختلف دنیا کے ممالک میں بلخصوص برطانیہ اور امریکہ میں سرفس ہونا شروع ہوئے ٹھیک ہے اور انہوں نے بیانات دینا شروع کی اس کے جو تازہ مثالیں ہیں وہ ایک خاتون دو ماہ پہلے انہوں نے اپنا اپنا تعرف کرایا ظرمت دعود کے نام سے اور کہا کہ جی میں جو ہوں بڑی بری حالت میں وہاں سے شنگیان کے کیمپوں سے عقوبت خانوں سے وہاں سے عقوبت برداشت کر کے اور سہہ کے اب نکلی ہوں اور انہوں نے اپنا انٹرویو جو ہے انہوں بی بی سی کو دیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک اور خاتون ترسن زبدان ان کا نام تھا ترسن زیاددین ہاں یہ ہمارے نا چکے وہ ترسن بھی انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ میں تو بھلا میرے اوپر سیکچوال اسالٹ ہوتی رہی اور روز پتہ نہیں کتنے لوگ جو تھے مرکز میں وہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے اور پھر مجھے واپس کیمپ میں اپنے کمرے میں بھیجیا جاتا تھا یا جو بھی تھا اور اگلے دن پھر یہ ہوتا تھا اور بڑے مہینوں بڑے سالوں غالبنی میرے ساتھ ہوتا تھا مزید کی بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں یہ چیزیں جاتی ہیں اور جو انہوں سنٹ آڈینس ہیں وہ کوئی نہ تو وہ پہکی کی صافی ہوتے ہیں پڑھنے سننے والے نہ وہ کوئی انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں جو یہ داستانیں سنتے ہیں جب تو ان کو پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہ جو مقاصد جن کے ہوتے ہیں ان سے حصل کرنا وہ مقاصد حاصل کرنے لگ جاتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اسی میڈیا کا ایک پراپوگنڈا ہے کہ چین میں جو بالخصوص شنگجان میں کسی کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے چاہے وہ صحافی ہوں چاہے وہ ایتھنک منورٹیز کے مسلمان ہوں یا کوئی اور اقلیت ہوں لیکن دوسری سانس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے شدید سیکیورٹی والے اور اتنے تارچر سیلف کے اندر چینی اہلکار کسی خاتون کو مسلسل جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پاسپورٹ فرام کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ لو پیسے ان سے کوئی ٹکٹ خریدو اور دنیا کے کسی بھی ملک میں چلی جاؤ اور جا کے ہمارے خلاف باتیں کرو یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس طرح کے اقوبت خانوں کا یہ جس طرح کے سٹیٹ ٹورچر کا ذکر چین پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کا اس کا پیٹرن دنیا میں کہا ہے اس کا پیٹرن ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا پیٹرن ہے اسرائیل میں فلسطین ہو فلسطینیوں کے حوالے سے اب تک کوئی لاکھ سے زیادہ خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا مقبوضہ کشمیر میں پارتی افواج کے ہاتھوں ان میں سے ایک خاتون کا بھی بی بی سی کیا ٹی 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 پہ بھی انٹرویو نہیں آیا ان میں سے کسی خاتون کو کسی لیول کے میڈیا نے انٹرنیشنل کوئی جگہ نہیں دی کوئی سپیس نہیں دی کیوں اس لیے کہ وہ وہاں سے جہاں پہ یہ ظلم ہو وہاں سے کون نکلنے دے گا کسی کو بھارت نے جو کیا مسلمانوں کے ساتھ اس کے اوپر کسی نے کوشش نہیں کی کہ ان مسلم وٹمز تک پہنچا جائے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا وہاں سے کتنے فلسطینیوں کے فلسطینی مسلمانوں کے انٹرویو آگئے دنیا میں اور انہوں نے اپنی رودار سنا دی اس لیے کہ اگر واقعی کچھ ایسا ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتا اب یہ جو غنی ویعود دین تو یہ بھی کہا گیا انہوں نے کہا میرے اندر تو کچھ ایسے آلات لگائے گئے تھے جس سے میرے بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ خاتون جو ہیں یہ تو بانج پن کا شکار ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنی بات بھی ہو رہی ہے نا کہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کچھ عرصہ پہلے جب یہ سینن کو انٹرویو دیا انہوں نے اس میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا سیکشل آسول کا اور باقی ساری چیز جی بالکل مطلب ہے کہ یہ اتنی کو بیڈ سکرپٹی ٹیلز ہیں میں کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان کے اردو اخبار میں میڈین کا انگریزی اخبار بھی ہے ان میں بھی میں اتداستان پڑھ رہا تھا کسی خاتون کی کہ ہم یہ ظلم ہوا ہمارے اوپر شنگیان میں وہ ظلم ہوا اور پھر وہاں سے ہم سنٹرل ایشیا کے ملک مائگریٹ کر گئے اور میں اس وقت یہ 2019 میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ جب جن کے اتنے سارے حقوق لے لیے جائیں تو ان کے لیے یہ حق سب سے بڑا حق ہے کہ ان کو پاسپورٹ فرام کیا جائے اور ان کو سفری رہداریاں دی جائیں اور ان کو خرچے دیے جائیں سفر کرنے کے ٹریول الاؤنس اور ٹریول ڈاکومنٹ پروائیڈ کیے جائیں یہ کیا سب سے بڑا انسانی حق ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں درحقیق جو بڑے عرصے سے مائگریٹ کر کے مختلف ممالک میں چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہے تھے اور ان کو ان کی کفالت در حقیقت رابیہ قدیر اور ان کی فانڈیشن کر رہی ہے اور یہ جب جب ان کو ضغرت پڑتی ہے جب جب ایسی ایک میڈیا کمپین لاؤنج کرنی ہوتی ہے تو پھر ان کو سنٹلیشیا یہ جہاں بھی جس ملک میں سکرپٹ دے کے پیش کر دیا جاتا ہے بلکہ سکرپٹ بھی اتنا زیادہ دینے کے نہیں ضرورت ہوتی وہ سکرپٹ کے بغیر میڈیا کے جو سی این این ہو یا بی بی شو ان کے جو گول ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ان سے سوال اور ان کے جواب تیار کر کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑی تفصیل سے آپ نے پیٹرن بھی سمجھایا جس پیٹرن پہ خاصے عرصے سے سنگھ کے معاملے کو خاص طور پہ مغربی میڈیا اور کچھ مغربی ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے مفاد کے لیے اور چین کی مخالفت میں استعمال کرتے آرہے ہیں وہ پیٹرن بھی دیکھے بھی ہیں اور وہ وہاں پہ جو وکیشنل ٹریننگ کیمپس ہیں سکول ہیں جنہیں کچھ مغربی میڈیا ہے وہ نے کہتا یہ عقوبت خانہ ہے کچھ احوال ہمیں بتائیے کہ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے وہاں دی برکل میں 2019 ستمبر میں یعنی کہ یہ بیچ میں سے ایک سال اگر کوئج کا نکال نہیں تو سال ہی پہلے میں گیا تھا اور ہمیں میں تنہا نہیں تھا ہمارے ساتھ پاکستان سے مختلف مکتبہ فکر کے علماء مسجد مہدد خان کے امام اور کچھ مدرسوں کے محتمم وہ ہمارے ساتھ تھے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے مذہبی سکولر ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں چنگیان میں کاشر جو شہر ہے اس کے قریب جہاں پہ سب سے زیادہ رپورٹ کیا جا رہا تھا مغلی میڈیا میں کہ عقوبت خان یہاں قائم ہے وہ ہمیں ان سینٹرز پہ لے جایا گیا اور ہم نے اپنی منہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تو ایلیٹ لیول کے جیسے ہمارے پاکستان میں شاید اس کی اس کے لیول کا کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ انسیٹیوٹ نہیں ہوگا جو وہ تھے اور یہ تین سطحوں پہ تھے ایک سا کنڈر گارٹل لیول پہ نرسری کے لیول پہ بچوں کو چھوٹے بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کیا جا تھا اور ان کے والدین کو کیونکہ نئے کاروبار اور نئی نوکریاں فرام کی گئی تھی اور یہ تین لائی گئی تھی کہ نیا بیوی دونوں کام کریں کیونکہ جو مسلمان تھے وہ پہلے صرف میجورٹی جو تھی ان کی زیادہ تر وہ خواتین گھر پہ رہتی تھی اور مرد کام کرتے تھے جبکہ باقی چین کے لوگ میہ بیوی دونوں کام کرتے تھے اور وہ بچوں کی دیکھ پھال کے حوالے سے جو گھر رکھتی تھی تو پھر وہ گھر ہی ہو کے رہ جاتی تھی تو حکومت چین نے یہ کونسٹ متعرف کریا کہ آپ بچوں کی نگرداش کی فطر نہ کریں آپ بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے میں اپنا رول ادا کریں بچوں کی دیکھ ریخ کا کام ہم کریں گے تو وہ نصری لیول پہ صبح بچوں کو والدین سرکاری سکولوں میں چھوڑتے تھے ان بچوں کو تین کھانے بھی فرام کی جاتے تھے اور چونکہ شروع پروجیکٹ یہ بڑی جلدی کیا گیا تو اس حافظہ جو ان بچوں کو انگریزی سکھائے کیونکہ یہ اس میں زور دیا گیا تھا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں اس لیول سے ان کو انگریزی میں تعلیم دی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ کے دنیا سے نبرداز ماہ ہو وہ ان بچوں کو وہاں پہ پڑھا رہے تھے ان نرسری سکول ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارے لئے لازم کر دیا گیا کہ اگر پرموشن آپ کی ہونی ہے تو اس میں یہ اتنے پوائنٹس ملیں گے آپ نے اگر یہاں پہ ایک مقصوص عرصے تک تعلیم دی ہوگی تو ہم تو اسی سے انکم تھی کچھ گورنمنٹ نے کوئی فنننگ کی جو گھر ملے ان گھروں کے باہر پھلوں اور سبزیوں کی کاش سرکار نے کر کے دی تھی اور یہاں پہ وہ پھلوں اور سبزیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور پھر ان کو بیج کے وہ بھی ایک منافع ان کا پاس ریگولر انکم تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہائی سکول لیول میڈل سکول لیول پہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ جو تھے جس میں خواتین جو لڑکیاں جو ہیں بچیاں جو تھی ان کو خصوص یہ ڈریس ڈیزائننگ اور پارلر اور اس طرح کی ٹریننگ بھی جا رہی تھی ساتھ سائنسیز موبائل فون آئی ٹی یہ سارے اور جن کو شوق میزک کا تھا ان کو موسیقی کی تعلیم دی جارہی تھی ہم سب وہاں پہ دیکھ کیا ہے اور ان کی جو کیمپسز تھے جو ان کی بورڈنگ تھی جو ان کی ڈورمیٹریز تھی فلی وہ چار چار پانچ پانچ منزلہ تھی اور ہر کمرہ سنٹلی ان کو ہیٹنگ اور ائر کنڈیشننگ کی فیسیلٹیز ہر کمرے میں موجود تھی ان کے کھیل کے میدان بہت بڑے کھیل کے میدان تھے ہاں چار دیواری تھی اور گیٹ تھا اور اس سے باہر جانے کی اجازت جو اس طرح ہر تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے اسی طرح تھی یہ نہیں ہے جس کا جب دل کرے اٹھ کے چلا جائے اور مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو سکیر تریننگ نارمل تعلیم جسا دی جاؤ اور تیسری سٹیج جو تھی ہم نے دیکھا کہ کاشیر جو تھا اس کو یونیورسٹی کا لیول دے دیا گیا بہت بڑی یونیورسٹی ایک بہت بڑے رکبے پہ تعمیر کی گئی اور وہاں ان کو انٹرنیشنل ایڈیوکیشن جو تھی جو بڑے بچے ہو گئے ان کو وہ دور حاضر کی ساری تعلیم دی جا رہی تھی میڈیکل بھی تھا اس میں سائنس اور ایٹی سب تھا تو ابھی اس پہ بلکہ یہ بیچ میں کوویڈ آگیا ہم ان سے بات کر کے آئے تھے کہ وہ ایڈیوکیشن میں پاکستان کے ساتھ بھی کلیبریٹ کریں گے سٹوڈنٹ ایکشنج پرگرام میں اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی تو یہ تو ہم نے وہاں پہ دیکھا ابھی ہم نے ان سے بات بھی کی اور بڑے خوش تھے بڑے مسرور تھے جو سٹوڈنٹ تھے اس کے بعد ہم نے ارمچی میں شنگیان کی حکومت نے ایک سیمینار رکھا اس سیمینار میں کوئی ایک سو نموے کے قریب افسی سے زیادہ ممالک کی جو سیاسی جماعتیں ان کے مندوبین نے شرکت کی اور ان ایک سو نموے مندوبین میں سے سو سے زیادہ مسلم ممالک سے تھے اور پاکستان کی طرف سے ہمارے جو قومی سمیلی کے دیپٹی سپیکر کاسم سوری ہیں وہ پاکستان کی نموے اندیگی کر رہے تھے اور اس سیمینار کا نموان تھا بہتر زندگی سب کے لئے تو اس میں جس طرح ہم دیکھ کی ہے اس طرح ان کو بھی وزٹ کر آئے گئے اور اور بریفنز بھی دی گئیں جس کے بعد وہ بڑے بڑے حیران بھی تھے اور بڑے خوش بھی تھے کہ ان کو جو مغربی میڈیا سے جو پروپاگنڈا ہو رہا تھا اور جو خبریں مل رہی تھی جس سے ظاہر ہر مسلمان جو ہے اس کو تشویش ہوتی ہے اور مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچ کہ اور سرہ سینکی کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کی برقس دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بڑے خوش تھے اب یہ ایک الہیدہ چیز ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں بھی کافی میڈیا مغرب کی فنڈنگ اس کو حاصل ہے تو ہمارے آئے اس طرح کھل کے چیز دکھائی نہیں جا رہی حقیقت دکھائی نہیں جا رہی اور چین کے لئے یہ موقع نہیں ہے کہ دو دھائی عرب کی مسلمان پپولیشن ہم سب وہاں پہ وزیڈ کروائیں اور یہ آپ نے جو بات کی اس سے مجھے یہ بات ذہن میں آرہی آپ نے جو بریک پہ جانے سے پہلے جس حصے میں بات کر رہے تھے اس میں آپ نے کشمیر کا ذکر کیا مقبوزہ کشمیر کا اور غزہ کا مغربی کنارہ ہو فلسطین کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ اور بہت ساری ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اسی خطے میں ایسے لوگوں کی جنہیں کوئی شہریت ہی نہیں اور وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں نہیں ضمیر جاگتا بین الاقوامی میڈیا کا یا ان انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے علم بردار وہاں کہتے ہیں خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی تو کیوں میں وہ بات سکرف آ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا وہاں پہ ایسرک منورٹی یا مسلمان اقلیت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یا دیگر اقلیتوں کے لیے جو چینی حکومت نے شنگیان میں یا اوورال چین میں جو کچھ کیا ہے ان کی ویل فیر کے لیے اور ان کی بیٹر لیون کے لیے امریکہ برطانیہ سمیت کوئی بھی ملک اگر یہ ثابت کر دے کہ اس کا دس فیصد بھی انہوں نے کیا ہو اپنے ممالک میں منورٹیز یا بالخصوص مسلمان منورٹیز کے لیے تو میں آج آپ کے پروگرام میں صحافت چھوڑ دوں گا دس فیصد تو یہ جو ہے بہتان تراشی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اپنے ممالک کا منورٹیز کے لیے ویل فیر اور چینیز کا منورٹیز کے لیے خصوص مسلم منورٹیز کے لیے ویل فیر کا کمپیرزن کر کے دکھا دے اگر بی بی سی یا سی این این تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ کس تک یہ کرتے ہیں دوسری چیز یہ بھی جو بات ہم کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے تو ایک مغربی میڈیا کا پروپوگنڈا رسٹکشن ہے ازادی صحافت نہیں چین کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے اس لیے یہ ابھی ایک سو نوے مندودین اسی ممالک سے بلائے اس سے پہلے دوہزار انیس میں کوئی سو کے قریب سفارت کار اور یہ جو مختلف کمپنیز کے سی ایوز انجی اوز کے لوگ کوئی ان کے درجنوں وزٹ وہاں پہ کرائے گئے اور ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں وہاں پہ یو این کو بھی نہیں جانے دیا گیا اور جب جانے دیا گیا تو وہ ایک خاص علاقے تک ایک خاص جگہ پہ ان کو بٹھا کے اور ٹی وی کے اوپر ساری بریسن دیگیں اس کے برقش چین ہر جگہ پہ لے کے گیا جن کے پاس چھپانا کچھ نہ ہو وہ سب کو تعاوت دیتے ہیں کہ آئیں دیکھیں یہاں کیا ہے اور جنہوں نے چھپانا ہو مجھے بتائیں کہ کتنے جو ہیں دورہ کرایا گیا کتنے زومہ کو فلسطین یا غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے دورہ کرایا گیا یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور یہ سب جو ہمیں نظر آرہا ہے کہ سب کے باوجود چین کو جو مسلمان چین میں ہیں ان کے حوالے سے یہ روز چیزیں میڈیا میں لائی جاتی ہے تو اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ یہ چائنا سپیشفک کیمبین ہے اور اس کا مقصد صرف چین کو ملائن کرنا اور ٹھیک اچھا یہ ساری باتیں ہو گئیں اب چلتے چلتے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو سم اپ کریں آپ مختصرا بتا سکیں آپ کا آپ نے وزٹ بھی کیا آپ نے جیسے پورا آپ نے واضح فضا کے ساتھ بتا دیا کہ ابھی ہمارے سامین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں جب بھی کوئی سنگ کیانگ سے متعلق بات آتی ہے تو وہ کون سے ایسے وہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جسے وہاں سے ہم پکڑ سکتے ہیں کہ یہ بات پروپیگنڈا ہے اور یہ خامقہ پھیلائی جا رہی ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں ابھی پھر غالباً مہینہ ڈیڑھ کے بعد رمضان آنے والے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا ہمارے پاکستان کے بھی کچھ اخبارات میں یہ خبر کرتے ہر سال کی طرح کہ مسلمانوں کو چین میں روزے نہیں رکھنے لیے جاتے پھر آ جائے گا کہ مسلمانوں کو وہاں پہ پردہ مسلمان آتوں کو نہیں کرنے دیا جاتا پھر آ جائے گا کہ وہاں پہ دھاڑی نہیں رکھنے لیے جاتی تو یہ جو جو بھی کوئی گوگل کر کے دیکھ لیں چین کی ویب سائٹوں پہ جا کے دیکھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے میری بیٹی چین میں پڑتی ہے اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ سال رمضان میں جو کینٹین یونیورسٹی کی تھی جو ان کے کچن تھا وہ مسلمان سٹوڈنٹس کی وجہ سے اس کو ساری رات کھلا رکھا جاتا تھا کہ وہ اپنے اپنے وقت سہری کر سکیں میں جاتا ہوں چین میں جب بیلخط اس میں بیڈنگ میں انٹر کانٹین ہوتیل ہے سانلیٹن میں وہاں جاتا ہوں تو جیسے میرا پاسپورٹ دیکھتے ہیں اس پہ پاکستان اور مسلم لکھا ہوتا ہے تو میرے کمرے میں پہنچنے کے ساتھ تھی قرآن پاک اور جا نماز میرے کمرے میں پہنچا دی جاتی ہے اور وہاں پہ جتنی الکولک بیوریجز ہوں وہ ہٹا دی جاتی ہیں جو انہیں آن پیمنٹ رکھی ہوتے ہیں خریدے لوگ استعمال کریں صرف اس لیے کہ ان کے مذہبی جو جذبات ہیں وہ مجرور نہ اس کے علاوہ مجھے یہ بیس سال ہو گئے مجھے چین میں کسی بھی جگہ پہ کسی صوب کسی شہر میں کوئی نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کوئی وضو کے لیے کوئی نہیں ابھی آپ یہ دیکھیں ایک اور بتا دیں کہ آپ حج پہ چلے جائیں مکہ اور مدینہ میں وہاں پہ آپ کو جتنی آیات کی کیلیگرافی ہوگی وہ نائنٹی پرسنٹ میڈ ان چائنہ ہوگی وہاں پہ جائے نمازیں اور تصویہ جو ہیں وہ نائنٹی فائی پرسنٹ میڈ ان چائنہ آپ کو ملیں گی اور اسلام سے ریلیٹڈ جتنی ہماری چیزیں ہیں استعمال کی وہ سب نہ صرف یہ کہ چین میں بنتی ہیں شنگیان میں بنتی ہیں شنگیان کے اندر ہزار سے زیادہ مساجد ہیں ان سب مساجد کو کبنس پارٹی آف چائنہ فنڈ کرتی ہے وہاں جو امام ہیں ان کی تنخواہیں حکومت دیتی ہے وہاں کی جو بجلی ان کے کارپٹ جو بھی نظام گی اور ہو گئے ہو گی کہ کچھ سیگمنٹ آف میڈیا کیوں اور کس طرح سے پروپگینڈا کر رہا اور اس کی وجوہات بھی کیا ہیں اپنا خیال رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا مانگے او ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں خدا پامان